ہیلو گائیز بیلکم بیک تو می چینل دس ایز ارس مصرہ اینڈ یو آر واشنگ کنگ کرکٹ تو بھائیو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آل شٹار گیم کے لیے نورتھ ایسٹ ٹیم کی سمبابت پلنگ لیبن کے بارے میں یہ میچ آئی پیل سرور ہونے سے تین دن پہلے کھیلا جائے گا نورتھ ایسٹ کی ٹیم کینگ سیلیون کنزاب دیلی کیپٹلز کھولکاتا نائٹ رائیڈرز اور راجستان رائیل سے مل کر بنے گی تو یہ میچ کافی زیادہ رومانچک ہونے والا ہے تو پلیز اس ویڈیو کو اینٹر ترور دیکھیں ساتھی اگر آپ اس میچ کو لے کر ایکسائٹیڈ ہیں تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری چینل کو کر دیجئے سبسکرائب تاکہ آنے والے کرکٹ کی ایسی ہی لیٹیٹ نیو اپڈیٹ آپ تک جلدی سے لی پہنچتے رہے تو آپ کا بھی نہ ٹائم بیسٹ کے لیٹس اسٹارٹ نمبر بند پر ہیں کرس گیل یونیورس پاس نام سے مسور کرس گیل اس ٹین کے لیے بھی اوپن کرنے والے ہیں ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں ان کی گنتی بیسٹ بلے واجوں میں ہوتی ہے اور کنگ سیلون پنزاب کے لیے بھی اوپنن کریں گے حالانکہ اس سیزن ان کے لیے لاشٹ سیزن ہو سکتا ہے تو جرور وہ اس کو یادگار بنانا چاہیں گے نمبر دو پر ہیں کیل راہول کرس گیل کے دوسرے پارنر کے روب میں کیل راہول رہیں گے جو کرس گیل کے ساتھ کنگ سیلون پنزاب کی اوپنن کرتے ہیں کیل راہول کا ایپیل ریکارڈ کافی بہتر رہا ہے انٹرنیشنل لیبل پر بھی کافی امپریسیو رہے ہیں تو ایسے من کے پاس کافی سارا ایکسپیرینس ہے اور اس سیزن کنگ سیلون پنزاب کی کپتانی بھی کریں گے نمبر تین پر ہیں سریس ایر نمبر تری فوجیسن کے لیے ڈیلی گپٹلز کے کپتان سریس ایر اچھا اپسن رہیں گے اس وقت انڈین ٹیم کے مڈل آرڈر میں بھی کافی وڑی اپردرشن کر رہے ہیں تو اس ٹیم میں بھی یہ نمبر تین پر فٹ رہیں گے اور اس ٹیم کے لیے مڈل آرڈر میں شریند دیں گے نمبر چار پر ہیں سومن گل فچلو دو سیزن سومن گل کے کیکی آر کے لیے کافی ویتر رہے ہیں اور کیکی آر میں نمبر چار پر بھی ہی کھیلتے ہیں لیکن اس سیزن کیکی آر نے کرسلین کو ریلیز کر دیا ہے تو اس بارے کیکی آر کے لیے اوپنگ کر سکتے ہیں ہالانک آرلسٹار گیم کے لیے نمبر چار پر ویٹنگ کر سکتے ہیں نمبر پانچ پر ہیں آئین مارگن اس سیزن کیکی آر نے آئین مارگن کو خریدہ ہے ٹی ٹونٹی کرکٹ کے کافی بڑی اپ لیئر ہیں ساتھی ان کی کیپٹینسی کافی امپریسیو رہتی ہے تو اس آل اسٹار گیم کے لیے نورت ایسٹ ٹیم کے ایک کیپٹین بھی ہو سکتے ہیں تو نمبر پانچ ان کے لیے پرفیکٹ پوزیسن رہے گی نمبر چھے پر ہیں گلین میکسویل بکسو گلین میکسویل ایوار پھر اپنی پرانی فرینچائز کنگ سلوپنزاب میں واپس آگئے ہیں اور اس نورت ایسٹ ٹیم میں نمبر چھے کے لیے پرفیکٹ پوزیسن رہے گی گلین میکسویل ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں کافی خطرنا کھلا لی ہیں اور سنگل ہینڈڈلی میچ کو چیتانی کی چھمتہ رکھتے ہیں نمبر سات پر ہیں اندری رسیل نمبر سات پوزیسن کے لیے کیریبین اسٹار آل راؤنڈر اندری رسیل بیسٹ اپسن ہے لارڈ سیزن انہوں نے کیکی آر کے لیے کافی دھماکے دار پوزیسن کیا تھا انہوں نے نمبر چھے اور سات پر بیٹنگ کرتے ہوئے پانسو دس رن دوسو چار کی سٹائی گرٹ سے بنائے تھے ساتی بابن چھکے بھی جڑے تو یہ سٹار پلیئر بھی اس ٹیم میں سیورلی سامل ہوگا نمبر آٹھ پر ہیں جوفرا آرچر جوفرا آرچر کے راجستان روائلز ٹیم سے جننے کے بعد راجستان روائلز کی بالنگ یونٹ کافی زیادہ موجود ہوئی ہے جوفرا آرچر کے آئی پیل میچ چھپ درسن کرنے کے بعد انگرینٹ ٹیم کے لیے بھی کافی بڑی اپروزیسن کیا ہے جوفرا آرچر اپنی پیس ایکیوریٹ لائن اور لینڈ سے کسی بھی بلے آج کو پریسان کر سکتے ہیں تو سیورلی اس پلنگ لیون کا حصہ رہیں گے نمبر نو پر ہیں پیٹ کمینز پیٹ کمینز اس آئی پیل آکس میں موسٹ ایکسپینسیب پلیئر رہے ہیں اور انہیں کیکی آر نے ساڑھے پندرے کروڑ میں خریدا ہے حالانکہ انہوں نے زیادہ آئی پیل میچ نہیں کھیلے ہیں لیکن کرنٹ فارم کافی زیادہ بڑیا ہے اور اسی فارم کو آئی پیل میں بھی کیری کرنا چاہیں گے آل اسٹار گیم میں ان کے لیے خود کو پرکنے کا ایک بڑیا موقع رہے گا نمبر دس پر ہیں کیکسو روادہ کیکسو روادہ کا جس طرح کا فارم لاشٹ آئی پیل سیزن میں رہا تھا تو اس حساب سے نو ڈاؤٹ اس آل اسٹار گیم کے لیے پلینگ ایلیون میں سامل ہوں گے حالانکہ ابھی اس فارم میں نظر نہیں آ رہی ہیں لیکن کسی بھی اسٹار پلیئر کو فارم میں آتے دیر نہیں لگتی نمبر گیارہ پر ہیں سندیپ لمچان آئی پیل میں کھیلنے والے ایک ماتر نیپالی اسپینر دے سندیپ لمچانے بھی اس پلینگ ایلیون کا حصہ ہو سکتے ہیں ان کا آئی پیل ریکارڈ ابھی تک کا ٹھیک رہا ہے اس کے علاوہ کئی دوسری ٹی ٹونٹی لیگز میں بھی پروابط کیا ہے تو اس آل اسٹار گیم کا حصہ یہ لیگ اسپینر ہو سکتا ہے تو یہ ہیں وہ گیارے پلیئرز جو آل اسٹار گیم کے لیے نارت اسٹ ٹیم کی پلینگ لیون کا حصہ ہو سکتے ہیں تو آئی ہوپ آپ کے انہیں پسند آئی ہوگی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کر کے اپنی ڈائے اور اپنے بچارہ میں جب دیں ساتھ اس چینل کو کر لیجے سبسکرائب تاکہ آنے والے کرپٹ کے ایسی ہی لیٹریٹس میں یہ اپ ڈیٹس آپ تک اندی سیردی پہنچتی رہے تو آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں اکلی ویڈیو میں جائے ہنگ جائے بھارت